کھانا کھانے کے بعد ان چار غلطیوں کے کرنے کی کافی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے پہلی غلطی کیا ہے؟ اگر ہم کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی پی لیتے ہیں تو دیکھیں ایک آدھا گھو پی لینے سے تو مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ پانی پی لیتے ہیں تو ہمارا جو دیگیسٹرس سسٹم ہے نا میدہ اندر سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیسے ہوتا ہے کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو یہ خوراکی نالی سے ہوتا ہوا جب میدے میں پہنچتا ہے تو اس کی نیچے حدرت کے ایک نظام ہے جس کے تحت وہاں پہ ایسیڈی کٹھی ہوتی ہے اور اس کھانے کو پروسیس کرنے میں گرائنڈ کرنے میں اس کو گالنے میں ہی لگ جاتی ہے جیسے کہ کھانے میں حضم ہو کر پھر آگے چھوٹی آنٹ اور بڑی آنٹیں جانا ہوتا ہے لیکن اگر ہم کھانا کھانے کے فوراں بعد پانی پی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پانی جا کے اوپر اس پروسیس کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے سمجھئے کہ ایک ہیٹنگ پروسیس وہاں پہ شروع ہوا تھا جس کے اوپر پانی کا آپ نے چھٹا لگا اب تو بعض اوقات بڑا رج گل ٹائٹ ہو کے پانی پی لیتے ہیں دو دو گلاس پانے پینا تو بہت زیادہ ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے لیکن اس کا ٹائم بھی تو خیر ہم نے دیکھنا ہے نا کہ کس ٹائم پانی پی جائے کھانا کھانے کے فورا بعد پانی پی لینے سے کیا ہوگی اسی آپ کے جو ڈائیجیسٹر سسٹم ہے کھانا حضم کرنے کا جو پروسیس ہے جو میدے چلا رہا ہے وہ ڈسٹرپ اور وہ ہیٹنگ پروسیس وہاں پہ حرارت پیدا ہوئی ہوئی ہے وہ ڈسٹرپ ہوئی ہے اور کھانا پروپرلی ڈائیجیسٹ نہیں ہو پائے گا دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تر لوگ کھانا مکمل کھانے کے فورا بعد ہی چائے پی لیں گھر والے یہ دوست ہمیں زیادہ تر یہ آفر کر رہے ہوتے ہیں یسے کھانے کے ساتھ پانی پڑا ہوتا ہے اسی طرح کھانا ختم ہوتی ہی ہم چائے دیا ہے اچھا یہ جو چائے ہے کسی بھی درگ یہ اوپر اگر آپ یہ پیتے ہیں تو کھانے کے فورا بعد اگر چائے پی جائے تو نتیجے میں آپ کی جو کھانے میں آئرن ہے کیلشیم ہے میگنیشیم ہے جو جزوے بدن نہیں ہو آپ کے جسم کے ساتھ نہیں لگت آپ کی باڈی کو جو خوراک میں سے جو نیٹز ہوتی ہیں زوریات ہوتی ہیں وہ کھنی ہیں لہٰذا یہ اتنی قیمتی اجزاء یہ ضائع ہو جاتی ہیں تو ناچہ اگر آپ نے پانی پینا ہے یا چائے پینی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو دھوگنٹے دزار کر لینا ہے اچھا اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیسی آفیس آتے ہیں کھاتے بھی دیں اور نیٹ جا اچھا یہ نیٹ جانا بہت سارے لوگوں کی دوسرہ آنکھ ہی لگ جاتی ہے اور اس سو جانے سے آپ کا کھانا ڈائیجیسٹ ہونے کی اس پروسس پر بری طرح ڈیسٹ کرتا ہے کیسے کرتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہلک سے ہوتا 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 مہندے میں جا کر پروسس سے گزرتا ہے پھر یہ چھوٹی آنٹ میں جا جہاں سے اس نے ابزاب ہونے ہوتا ہے بلڈ کے اندر اور پھر جتنا وہاں سے ابزاب ہونے ہوتا ہے وہ ان کے بعد پھر فاصل مادے چلے جاتا بڑی آنٹ میں وہاں وہ وہی رہتے ہیں جب ہم حاجت ہوتی ہے تو حاجت روید میں فاصل مادے جسم سے خارج ہوئی ہے اچھا اس سارے پروسس کے اندر ایک چیز جو کہ بڑی یاد رکھنے والی ہوئی ہے کہ جو کشش سکل ہے جو گریوٹی ہے زمین کی کشش ایکچولی یہ چونکہ اوپر سے نیچے کی جانب ہوتی ہے اس پروسس کے اندر کافی رول ادا کرتی ہے کھانے کے ڈیجیسٹ ہونے میں دیکھیں قدرت کے نظام کیسا ہے اگر ہم لیڈ جاتے ہیں تو جس پوزیشن میں کھانا کھایا تھا تو کشش سکل اس کو وہیں ساکت کر دیتی ہے روگ دیتی ہے یعنی اگر زمین سے گریوٹی جو ہے وہ اس کو آگیت بھرکت نہیں کرنے دی اس لیے پھر لیڈ جانے سے کھانا ڈیجیسٹ نہیں ہوگا پھر ہمیں کھٹی ڈگا رہی آتی ہیں ہماری جو ایسیڈیٹی ہے وہ خوراکی نالی سے موہ کی کلپ آتی ہے آپ نے دیکھو گا کھانا کھا کے جب لیڈ جاتے ہیں تو آپ کے موہ سے اگزائی کا آتا ہے وہ ادراصل ایسیڈیٹی ہوگی اس طرح کی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اچھا اسی طرح اگر ہم سو جائیں تو کھانا کھانے کے فوراں بات سونے سے آپ نے سونے ہی ہوگا بہت سارے لوگوں کو بڑے ڈرانے خواب بھی آتے ہیں خوابوں کی نظام نظام صد بڑے گیرہ تانک ہوتے ہیں لیکن اگر آپ سو جائیں تو آپ کے جسم چونکہ ایک پروسیس میں ہے مہدر جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے تو اس کو پرسکون کیہری نید نہیں آئے اس طرح ہمارے اردیت شور بہت تو ہمیں نید نہیں آتی اسی طرح جسم کے اندر بھی اگر شور ہو تو تو پرسکون بہترین قسم کی نید نہیں آتی اگر آپ نے سونا ہے اور اگر آپ نے لیڈنا ہے تو پر اس کے لیے آپ کو دو گھنٹے کا گیپ لینا ہو اچھے چوتھی جو چیز ہے وہ بڑی خاص چیز کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج کلک فیشن سب بھی بن گے خاص کر ایکسرسائز واق بہت زیادہ ضروری ہے ہم لوگ اس کی قدروں کی مد نہیں جان اور واقع ایکسرسائز ہمارے روٹین ہونی چاہیے جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جن ملکوں کے قوموں کے پارک آباد ہوتے ہیں ان کے حسویتار بھی رانو تو اگر ہم واقع ایکسرسائز کریں تو یہ بہت ہی صحت کے لیے اچھا ہے دبردست ہے بہترین ہے لیکن جس طرح میں نے پانی پینے کی مثال دی ہے پانی پینے بڑے امپورٹنٹ ہے لیکن غلط ٹائم پھر پانی پینے لیا تو اس کا فائدیک بجائے آپ اُلٹا نکھان ہو سکتے ہیں اگر ہم ایکسرسائز کی بات کریں کھانے کے دس پدر مٹ بات اگر ہم پوری واب کر لیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ایکسرسائز کرتے ہیں کیونکہ کھانے کے آپ کی بوڈی اچھی طرح ریجیسٹ کر رہی ہو گیا لیکن اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہوتا کیا یہاں ایکسرسائز کھانے کے فورا بات کرنے سے جو میدک اندر خون گیا ہوتا ہے جم وہ ہوتا ہے ہمارے جسم میں جہاں بھی کام ہو رہا ہوتا ہے یہ کہیں آرگن کام کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تو اس طرح بلڈ کی سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے لہذا اگر میدک کے اندر کھانا عظم کرنے کے لیے بلڈ وہاں پہ جا کے کام کر رہا ہے اور ہم نے ایکسرسائز شروع کر دی تو کیا ہو رہا ہے ہمارا جو مسلز ہیں پٹھے ہیں ان پر چونکہ دباؤ پڑتا ہے وہاں بھی خون چاہیے کیونکہ بلڈ کے اندر اکسیجن بھی ہوتی ہے آپ کی خوراگ بھی ہوتی ہے تو آپ نے دونوں کاموں میں خون کو کنفیوز کر دی اب میدہ میں بھی پروپر کام نہیں کر رہا ہم اس کو ادھر بھی بلانا چاہ رہے ہیں تو کیا ہو رہا دونوں جگہوں پہ کام کی خراب ہونے سے آپ کے مسلز میں بھی کرنے کے لیے اسی طرح کھانا آپ کا ڈسٹرپ ہوتا ہے تو ایکسرسائز ضرور ہی ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ یاد رکھیں پھر دو گھنٹے کا گیپ آپ نے ضرور لے اچھے طرح بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے اور کھانا کھاتے ہی وہ بات چلے جاتے یہ پی ایچڈی اس پروسیس پر اثرانداز ہوتی ہے کتنا دنیا ہوتا ہے لیکن جتنا بھی آپ کے میدہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے اس پروسیس پر یہ چیز بھی اثرانداز ہوتی ہے اگر ان ساری باتوں کا ہم دھیان رکھیں یاد رکھیں تو ہم نہ صرف یہ کہ کھانے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ اس میں جو خاص کر میدے کے نظام پر ڈسٹب ہو جانے میدے کی مسائل پر ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہارٹ برنے کی بات کرتے ہیں جو سینے میں جلن ہے نا اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے میدے میں پیدا ہونے والی جو تضابیت ہے اس کا واپس خوراک کی نالی سے حلق کی طرف آنا ہے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی اور اگر پساند ہوئی تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا شرک کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے تمام رشتوں میں خیال رکھی جب ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ